بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سب لوگوں کے سامنے ہل برستان کے اپیسوڈ 3 کو اردو میں ڈسس کروں گی اس اپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے چاگری صاحب کے حکم سے ایک قاطب سلطان کے حق میں خط لکھ رہا ہوتا ہے چاگری صاحب کہتے ہیں کہ میرے قیمتی بھائی تگرل یہ خط میں سلدوکی سلطان کے لئے نہیں بلکہ اپنے بھائی تگرل کے لئے بھیج رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ فیلحال ولی اہدی کا اعلان نہ کرنا سلدوکوں کے مفاد میں ہے ہمارا فیصلہ ویسے ہی واضح ہے جیسے آسمان پر سورج تمہارا بڑا بھائی چاگری یہاں سلیمان اور اس کی زوجہ کاراجہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں سلیمان کہتا ہے کہ سلطان نے الپرسلان کے جگہ مجھے بلائے ہیں اور ولی اہدی کے اعلان میں تاخیر کی یہ کوئی اچھی علامت نہیں کاراجہ کہتی ہے کہ سب کو ایسا یہ لگتا ہے الپرسلان کو سلطان اپنا ولی اہد مقرر کریں گے یہ سنکر سلیمان کہتے ہیں کہ یہ سب کس کو لگتا ہے کاراجہ کہتی ہے کہ والدہ والد حتیٰ کہ سارے قبیلے کو اس کے بعد کاراجہ کہتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سلطان آپ کو اپنا ولی اہد مقرر کریں گے آپ اکل سے طاقت سے اور دل سے تخت کے مضبوط ترین امیدوار ہیں اسی دوران ایک سپاہی اجازت لے کر اندر آتا ہے حتی کہتا ہے کہ یہ خط چاگری صاحب نے سلطان کے لئے بھیجبایا ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ خط خود جا کر سلطان کے حوالے کریں کیونکہ یہ خط بہت اہم ہے کہہ کر وہ سپاہی وہ خط سلیمان کو دے دیتا ہے جس کے بعد وہ اجازت لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں حسن اپنے خیمے میں موجود اپنی زولہ سے باتیں کر رہا تھا حسن کہتا ہے کہ میں جہاد کے لئے جا رہا ہوں زولیخہ میرا دل تمہارے پاس ہی رہے گا زولیخہ کہتی ہے کہ آپ ہمارے لئے فکر میں نہ ہوں بلکہ اپنے مقدس جہاد کے لئے ہوں حسن کہتے ہے کہ اگر جہاد کی وقت پیدا ہونے والا میرا بیٹا ہوا تو اس کا نام الپرسلان رکھنا میرے بھائی کی طرح مضبوط اور بہترین تیر انداز بنے گا زولیخہ کہتی ہے کہ جب آپ جہاد سے پاتے ہو کر لوٹیں گے تو انشاءاللہ خود اس کے کانوں میں آزان دیں گے جس کے بعد وہ مزید باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جس کے بعد زولیخہ حسن کو ایک نشانی دے کر کہتی ہے یہ میں نے اپنی اولاد کے لئے بنایا ہے جب آپ واپس آئیں گے تو اسے خود پہنائیں گے یہ سن کر حسن زولیخہ کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے میں وعدوگیا گرجہ گھر میں بیٹھ کر دعا مانگ رہی ہوتی ہے وعدوگیا کہتی ہے خداوند ہمیں دوبارہ کھڑا ہونے میں مدد فرما حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر میرے خاندان کو ایک اور موقع عطا فرما میرے خاندان میں سے کسی ہمارا حق یعنی کہ وہ تخت لوٹانے میں مدد فرما اس کے بعد وہ وہاں کھڑی ہو کر معمبتیاں جلانا شروع کر دیتی اسی دورانے شخص وہاں پر آ کر کہتا ہے پھر سے وہی دعا اہا میری مسکین بچی سالوں سب نے والد ہی کی غلطی کے سزا کارٹ رہی ہے یہ کتنے دکھ کے بات ہے اگر اپنا حق یعنی کہ تخت حاصل کرنے میں جل بازی نہ کرتی تو اس وقت تم یہاں پر نہیں ہوتی بلکہ کسن دنیا میں گھوم پھر رہی ہوتی ایوہ دوکیا کہتی ہے میں کسن دنیا میں گھومنا پھرنا نہیں بلکہ تمام بازنتینی سرزمینوں کی مالک بننا چاہتی ہوں سالوں گزر چکے ہیں آپ کے باتیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں اپنی کہا تھا کہ وقت آنے پر میں بادشاہ بنوں گی وہ دونوں آپس میں بادے کر رہے تھے اسی دورانے شخص وہاں پر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے شہزادی عبد ہو گیا کوئی جچا کے قوم منوس آپ کو یاد فرما رہے ہیں یہاں کردار منوس اپنے بیٹے جانے سے کہتا ہے اس وقت اپنا بادشاہ اپنے آدمی یہاں پر بھیج رہا ہے اسی وقت تگرل کا حرکت میں آنا درست نہیں ہے اسی دورانے وقت دوکیا وہاں پر آ جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور اس کہتا ہے کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے اب بادشاہ کے بھیجے وہ آدمیوں کے آنے کی وجہ ہمیں معلوم نہیں ترکمان قبیلے کے ساتھ شانے والے حالات کے تحقیق کے لئے یا پھر وہ ہماری مدد کے لئے آ رہے ہیں یعنیس کہتا ہے کہ میرے خیال سے دونوں نہیں کہ ہمارے ساتھ فتح میں شریک ہونے کے لئے آ رہے ہیں دوکیا کہتی ہے کہ فتح کے جشن کا فتح ہونے کے بعد سوچا جاتا ہے اگر اس کے برقس ہوا تو سوچنے کے بعد اب بادوکیا کہتی ہے کہتا ہے کہ قربانی کے بکرے خود چل کر ہمارے پاس آجا یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگ جاتی ہے یہاں چاگری صاحب اپنے سپاہیوں کو رقصت کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہارے گھوڑے تیز رفتار اور تلواریں دو دھری ہوں حضرت علی کا دل حضرت حمزہ کے بازو حضرت عمر کی حاقت آپ کی رہنما بنے اور اللہ تعالیٰ آپ لوں کا مددگار رہے یہ سن کر سپاہی اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد سلمان اپنی والدہ کہ ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے والدہ کہتی ہے کہ فتح تمہارا نصیب ہو بیٹا اس کے بعد سلمان الپرسلان سے ملتا ہے الپرسلان کہتا ہے کہ تمہیں جہاد مبارک ہو سلامتی سے جوہ اور فاتح بن کر لوٹو انشاءاللہ اس پر سلمان اس کا شکریہ دا کرتا ہے اس کے بعد حسن الپرسلان سے ملتا ہے الپرسلان حسن سے کہتا ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے اس کے بعد حسن اپنی زودہ زلیخہ کے پاس آتا ہے دولیخہ کہتی ہے کہ آپ کو ایک فرد روانہ کر رہا ہے لیکن انشاءاللہ آپ کا استقبال دو فرد کریں گے اس کے بعد تمام سپاہی قبیلے سے روانہ ہو جاتے ہیں یہاں یانیس کے لئے میں موجود تھا اور نشانہ بازی کر رہا تھا وہیں ابتو اوپر سے اسے دیکھ رہی تھی اسی طرح دو شخص وہاں پر آ جاتے ہیں ان میں سے ایک شخص کہتا ہے بازنطنی بادشاہ کا قادم جنرل کستن تیز دوکاس اور یہی میرا محافظ رومانوس دیوجن آپ مجھے قلعے کے کمانڈر لگ رہے ہیں اس کہتا ہے کہ میں کمانڈر کا بیٹا یانیس ہوں اس کے بعد یانیس ان کا استقبال کرتا ہے دوکاس اوپر دیکھ کر ابتوکیا کو بھی سلام کرتا ہے اسی طرح دوران قلعے دار مانوس بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور ان کو خوش آمدید کرتا ہے اس کے بعد وہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں لیکن دیوجن مسلسل ابتوکیا کو دیکھ رہا تھا اوپر دوکیا بھی اس کو دوگوہ اور سے دیکھ رہی تھی کنک قبیلے کے سپاہی مسلسل اپنے سفر پر جاری تھے اسی طرح ان پر حملہ ہو جاتا ہے سلمان کہتا ہے یہ جال ہے اپنی اپنی حفاظت کرو جس کے بعد تمام سپاہی اپنی پوزیشن سنبھال لیتے ہیں اس کے بعد بہت سارے لوگ ان کو چاروں طرف سے آ کر گھیل لیتے ہیں یہ دیکھ کر تمام سپاہی تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں یہاں سلطان اپنی زوجہ الٹنجا خاتون سے کہتے ہیں کافی وقت ہوا میں نے سلمان کو نہیں دیکھا اور حسن کے لیے بھی میری تمانہ ختم نہیں ہوئی الٹنجا خاتون کہتی ہیں آپ کے بچے شہر کو روشن کریں گے میرے سلطان سلطان کہتے ہیں بلکت دونوں میرے ہاتھوں پر پلے بڑے ہیں الٹنجا خاتون اداس ہو کر کہتی ہیں میں شرمندہ ہوں کہ میں آپ کو شہزادہ نہیں دے سکی لیکن آگوست خاندان کے سب بچے میری اولاد کی طرح ہیں سلطان کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو تم نے میری زندگی کو خوشی میرے دل کو روشنی اور میرے دماغ کو سکون بکشا ہے آدمی کا صاحبہ الاد ہونا اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے اور جب یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد سلطان کہتے ہیں کہ سلیمان حسن اور عربس کان محل میں پہنچنے ہی والے ہیں تم ان کے لئے پسندیدہ کھانے کا انتظام کرواؤ سلیمان کہتا ہے کہ حملہ کرو جس کے بعد سارے سپاہی ان پر حملہ شروع کر دیتے ہیں اور وہاں پر بڑی لڑائی شروع ہو جاتی ہے یہ لڑائی کافی دیر تک جاری رہتی ہے سلیمان بہترین انداز سے جنگ کر رہا تھا عربس کان بھی کافروں کو واصل جہنم کر رہا تھا جبکہ حسن بھی محارت کے ساتھ جنگ کر رہا تھا اسی طرح ایک سپاہی عربس کان کو زخمی کر دیتا ہے جیسے ہی وہ اس پر تلوار چلانے لگتا ہے کہیں سے ایک تیر آ کر اس کے سینے میں لگ جاتا ہے آزرین الپرسلان آ وہاں پر اپنے جاوازوں کے ساتھ پہنچ چکا تھا یہ دیکھ کر سلیمان تھوڑا حیران رہ جاتا ہے جس کے بعد الپرسلان ان کافروں کا خاتمہ کرنے لگ جاتا ہے نظام الملک بھی بہترین انداز سے دونوں کلہاروں کے ساتھ کافروں کے ساتھ لڑے ہی ہوتے ہیں آخر کار وہ ان تمام کافروں کا خاتمہ کر دیتے ہیں نظام الملک ایک کافر کو پکڑ کر ان کے سامنے لاتا ہے دیکھ کر الپرسلان کہتا ہے اس کے ساتھ جو بھی کریں گے وہ محل میں کریں گے ابھی جلدی چلو یہاں سے یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں کچھ ہی دیر بعد وہاں محل میں پہنچ جاتے ہیں سلطان انہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ آگئے میرے بھتیجے اسی دوران سلطان کی نظر عربس کان پر پڑتی ہے جو کہ زخمی تھا دیکھ کر الپرسلان خاتون کہتی ہیں جلدی سے طبیب کو بلاؤ اس کے بعد سلطان کہتے ہیں کہ یہ کیا حالت بن چکی ہے حسن کہتا ہے کہ راستے میں ہمارے لئے جال بچھائے گیا تھا اگر الپرسلان نہ آتا تو عربس کان ہی نہیں بلکہ ہم سب خطرے میں بڑھ جاتے سن کر سلطان کہتے ہیں کہ الپرسلان تم وہاں پر کیسے پہنچے کیا تمہیں جال کے بارے میں ان تھا الپرسلان کہتا ہے کہ نہیں سلطان یہ دیکھ کر سلطان ایران ہو جاتے ہیں اور سلیمان کہتا ہے تو تم نے ہمیں کیسے پا لیا الپرسلان نے خط نکال کر کہتا ہے اس کی وجہ سے جن یہ وہی چاگری صاحب کا خط تھا ایک سپاہی نے سلیمان کو دیا تھا کہ تم اسے جا کر سلطان کو دے دو بعد سلیمان ایک خیال دیکھتا ہے کہ وہ یہ خط خیمے میں ہی بھولایا تھا جس کے بعد سلیمان وہ خط لے کر سلیمان کو دیتا ہے یہ وہی خط ہے جو مجھے بابا نے آپ کے لیے دیا تھا سلطان کہتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جس نے جال بچھایا تھا کیا ان کا سراغ ملا ازام الملک کہتے ہیں کہ نہیں سلطان شاید تحقیق کرنے سے معلوم ہو جائے اس کے بعد وہ اس شخص کو اندر لے جاتے ہیں الپرسلان کے جانباز اس کے بھرپور پٹائی کرتے ہیں اور کہہ رہے تھے بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے اس کے بعد الپرسلان اس کے موں کو چیک کر کے کہتا ہے یہ گھنگا ہے یہ سن کر سب حیران رہ جاتے ہیں اس کے بعد الپرسلان اس کافر کا تیر اٹھاتا ہے اور اسے توڑ دیتا ہے توڑنے کے بعد اس لڑکی کو لکڑی کو سوننے لگ جاتا ہے کہاں سلطان سلیمان سے کہہ رہے تھے کہ یہ جورت کون کر سکتا ہے سلیمان کہتا ہے کہ یہ کیناً بازنتنی یہ سن کر کندوری کہتا ہے یہ واضح ہے کہ انہیں علم تھا اس لئے انہوں نے گدہ آرانہ تحریک شروع کی حاجی دہستانی کہتے ہیں ابھی تک کچھ بھی واضح نہیں ہوا امیر کندوری محض شبہات کی بنا پر حرکت میں آنا درست نہیں کیناً الپرسلان یہ معلوم کر لے گا کہ یہ جال کس نے بچھایا تھا اسی طرح ان الپرسلان اور نظام الملک بھی وہاں پر آ جاتے ہیں انہیں دیکھ کر سلطان کہتے ہیں کیا اس غافل نے اپنا موں کھولا الپرسلان کہتا ہے کہ انہوں نے اس کی زبان کار دی تاکہ اگر وہ پکڑا جائے تو گائے کی طرح اپنا موں نہ کھول سکے یہ سن کر سلیمان کہتا ہے یہ واضح ہے کہ اگر اس کی زبان ہوتی بھی تو یہ بازنطنی کیا کہتا الپرسلان کہتا ہے کہ جال بچھانے والے بازنطنی نہیں ہیں بلکہ غزنوی ہیں سلیمان یہ سننے کے بعد کہتا ہے کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو الپرسلان تیر دکھا کر کہتا ہے کہ یہ دیر ایک ایسے درکھ سے بنایا گیا ہے جو کہ سر غزنہ میں ہی پایا جاتا ہے یہ سن کر سلطان کہتے ہیں غزنوی والے ہم سے اپنے تعلقات کیوں خراب کرنا چاہیں گے الپرسلان کہتا ہے کہ اسی چیز کا مجھے بھی تجسس ہے اس معاملے کی تحقیقات کرنے کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں پہلے قبیلے جا کر میں اپنی بہن گوھر سے بات کروں گا اس کے بعد سلطان کو سوچیں لگ جاتے ہیں جس کے بعد وہ کہتے ہیں زندہ یا مردہ اس جال نصب کرنے والے کو ڈھونڈو الپرسلان سننے کے بعد الپرسلان کہتا ہے جو آپ کا حکم میرے سلطان یہ کہہ کر وہ نظام الملک کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے ناظرین یہاں پر اپیسوڈ 3 جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے مزید اچھی اپیسوڈ کی اُردیو ڈابنگ کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ مزید اچھا